مجھے امید ہے کہ آپ احسان الخالقین کے کرم سے خیریت سے ہوں گے میں ہوں اکرافر دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سکولر ورڈ آج میں لے کے آئی ہوں نائنٹھ کلاس کے سپرونٹس کے لیے میتھمیٹکس کی ایکسرسائز 1.1 کا سلوشن تو جو سٹوڈنٹس اس ایکسرسائز کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سلوشن کی جانب ہماری ایکسرسائز ہے 1.1 جس کا فرسٹ قویسٹن ہے find the order of the matrices آپ کو کچھ matrices دیئے گئے ہیں آپ نے ان کا order find کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو order find کرنے کا فارمولا بتا دوں order of a matrix is equal to m by n جہاں پہ m برابر ہوتا ہے number of rows کے اور n برابر ہوتا ہے number of columns آپ کو کوئی matrix دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اس کا order find کریں تو آپ نے لکھنا ہے order of for example اگر آپ کو matrix کا نام a دیا گیا ہے تو آپ نے لکھنا ہے order of a is equal to number of rows by number of columns تو یہ بہت ہی آسان سوال ہے اگر اس کو اور سے سمجھا جائے تو یہاں پہ نیچے اب میں question number one solve کرنے لگی ہوں آپ کو matrix دیا گیا ہے a is equal to 2 minus 5 3 and 6 آپ نے اس کا order find کرنا ہے تو آپ لکھیں گے order is equal to order of a is equal to number of rows ہیں اس میں بیوبرز 1 2 2 آگے آپ نے لگانی ہے ڈیش یہ اس کو لکھنے کا ایک proper طریقہ ہے درمیان میں آپ لکھیں گے by اور اس پہ columns ہیں 1 اور 2 2 by 2 یہ آپ نے find کر لیا order of matrix a اسی طرح آپ کو matrix b دیا گیا ہے جس کا آپ نے order find کرنا ہے ہم اس طرف matrix b کو order find کرتے ہیں b کا matrix برابر ہے 2 3 0 5 order of b is equal to m by n m mean number of rows اس میں کتنی number of rows ہیں 1 1 2 یعنی 2 dash by n n mean number of column 1 2 اس پہ دو column سے یعنی اس کا order ہو جائے گا 2 by 2 اسی طرح آپ کو question number 3 دیا گیا ہے جس میں c کا matrix برابر ہے 2 4 آپ نے اس کا order find کرنا ہے آپ لکھیں گے order of c is equal to اس میں کتنی rows ہیں viewers اس میں فرح ایک row ہے 1 by اور اس میں کولم سے 1 اور 2 1 by 2 order of c is equal to 1 by 2 اس طرح اگر آپ question number 4 کی جانے بائیں تو اس میں d کا آپ کو matrix دیا گیا ہے جو کہ برابر ہے 4 0 6 اس میں اگر آپ نے order لکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے order of d is equal to number of rows اس میں 1 2 3 3 by اس میں number of columns ہیں 1 3 by 1 ہے order آپ کے matrix d کا matrix e دیا گیا ہے جو کے برابر ہے a b c b e f k آپ نے اس کا order find کرنا آپ لکھیں گے order of e is equal to number of row away viewer اس میں 1 2 3 3 by number of columns ہے اس میں 2 1 2 آپ کا order آجائے رو 2 ایسی طرح ہم اپنے next question کی طرف آتے ہیں جو کہ f is equal to صرف 2 لکھا بیس میں اس کا order فائنڈ کرنا آپ لکھیں گے order of f is equal to اس میں کتنی rows ہے پر اس میں صرف ایک row ہے 1 by column بیس میں ایک ہے آپ لکھیں گے 1 by 1 order of f is equal to 1 by 1 اگر ہم next question کی طرف آئیں تو اس میں آپ کو g کا matrix دیا ہو ہے جو کے برابر ہے 2 1 2 3 2 4 0 3 5 اس کا آپ نے آرڈر لکھنے تو آپ لکھیں گے order of g وہی پرانہ طریقہ ہے number of rows 1 2 and 3 3 by number of column اس پہ 1 2 3 3 3 3 اسی طرح اگر ہم اپنے last question کی طرف آئیں جو کہ h is equal to 2 3 4 1 0 6 H کا order برابر ہے آپ لکھیں گے order of h is equal to number of rows اس پہ کتی rows have 1 اور 2 2 اس پر نمبر آف کولمز ہے 1 2 3 2 بائی 3 تو آپ کا پہلا قویسٹم سولو ہو گیا جس میں آپ نے آرڈر فائند کیا آرڈر فائند کرنے کا فارمولا میں نے آپ کو بتایا آرڈر آف میٹرکس اس ایکلس ٹو M بائی N سب سے پہلے آپ روز لکھتے ہیں آپ نے روز کاؤنٹ کرنی ہے آپ کو کوئی میٹرکس کیا گیا آپ نے اس میٹرکس کی روز کاؤنٹ کرنی ہے نمبر آف روز لکھ کے آگے آپ نے ڈیش لگانی ہے یہ ایک پرابر وے ہے آرڈر لکھنے کا درمیان میں آپ بائی لکھیں گے پھر آپ نے ایک ڈیش لگانی ہے اور آگے آپ نے N N means number of columns آپ نے number of columns اس میٹرکس میں کاؤنٹ کرنے اور آگے آپ نے number of columns لکھتے رہے ہیں آگے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی جانب so viewers اگر آپ اگلے سوال میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہو ہے which of the following matrices are equal تو جو matrices دیئے ہوئے ہیں پہلے ہم وہ لکھ دیتے ہیں پھر ہم ڈیسائٹ کریں گے ان میں سے کون سے matrices equal ہیں so viewers ہم نے یہاں پہ سارے matrices لکھتی ہیں جو ہمیں question number 2 میں دیئے گئے تھے اب ہم نے ڈیسائٹ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سے matrices equal ہیں اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ equal matrices ہوتے کون ہیں تو viewers میں آپ کو ایک کامن سی ڈیفینیشن بتا دو equal matrices کی equal matrix وہ matrix ہوتے ہیں جن کے order بھی سیم ہوتے ہیں اور جن کی corresponding entries بھی سیم ہوتے ہیں corresponding entries کا مطلب ہے for example اگر a اور c آپس میں equal ہیں ان کا order بھی one by one ہونا چاہیے اور ان کی entries بھی پہلی entry a کی c کی پہلی entry کے برابر ہونی چاہیے a کی second entry c کی second entry کے برابر ہونی چاہیے and so on اب ہم اس میں سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ equal matrices کون سے ہیں جب ہم ڈیسائیڈ کریں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ equal matrices کون سے ہوتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں a برابر ہے 3 کے اور c برابر ہے 5-2 5-2 بھی ہوتا ہے 3 ان کا order بھی سیم ہے اور ان کی entries بھی سیم ہیں تو a والا matrix برابر ہو گیا c کے اسی طرح اگر آپ matrix b کو دیکھیں تو matrix b میں پہلے ہے 3 پھر ہے 5 اب ایسا اور کون سا matrix ہے جس میں c اور 5 ہو اب matrix d میں 5 اور 3 ہے ادھر پہلی entry 3 ہے جبکہ ادھر پہلی entry 5 ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے equal نہیں ہو سکتے کیونکہ ہماری corresponding entries برابر ہونی چاہیے اگر آپ matrix i کو دیکھیں اس کی پہلی entry بھی 3 ہے b کی بھی پہلی entry 3 ہے اس کی دوسری entry 3 plus 2 5 ہے تو b کی بھی دوسری entry 5 ہے یعنی کہ matrix b برابر ہو جائے گا matrix i کو یہ ہم نے b اور i کی ایک والٹی بھی نکال لی اب ہم دیکھتے ہیں matrix d کس کے برابر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں matrix d میں ہمیں دیا ہے 5 اور 3 ہمارے ان matrices میں سے کسی اور matrix کے برابر نہیں ہے کیونکہ کسی بھی matrix میں 5 اور 3 والی entry نہیں ہے نہ ای ڈی کا order کسی سے مل رہا ہے اگر order ملتا ہے تو انٹریز نہیں ملتے ہیں تو ڈی والا matrix اس میں سے کسی کے equal بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں matrix e کی طرف e کی پہلی entry 4 ہے آپ دیکھ سکتے ہیں h کی بھی پہلی entry 4 اسی طرح j کی بھی پہلی entry 2 plus 2 4 ہے آگے آپ دیکھیں تو اس کی second entry 0 ہے h کی بھی second entry 0 ہے j کی بھی second entry 0 ہے اس کی third entry 6 ہے اس کی بھی third entry 6 ہے اور اس کی بھی 4 plus 2 6 ہے last والی 2 ہے h کی بھی last والی 2 ہے اور j کی بھی 2 plus 0 2 ہے یعنی e h اور j تینوں ایک دوسرے کے برابر ہیں آگے اگر ہم چلیں تو ہم دیکھیں f والا matrix کس کے برابر ہے یہاں سے واضح ہے کہ f کا پہلے matrix کی entry 2 ہے اور اس کی 3 minus 1 2 ہے اس کی second entry 6 ہے تو g کی بھی second entry 3 plus 2 6 ہے یعنی f والا matrix برابر ہے ہمارے matrix g ہے تو یہ ہم نے decide کر لیا کہ کون سے matrices ایک دوسرے کے برابر ہیں تو equal matrices کی آپ کو definition mind میں رکھنی ہے کہ equal matrix وہ matrix ہوتے ہیں جن کی corresponding entries بھی برابر ہو اور جن کا order بھی same ہو تب جا کے دو matrices ایک دوسرے کے equal ہوتے ہیں آگے viewers ہم چلتے ہیں اپنے next question کی جانب جو کہ اس exercise کا بہت important question ہے اور یہ mostly short questions میں آ جاتا ہے دو number کا تو یہ سیکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو چلے ہم چلتے ہیں آپ نے question number 3 کی جانب جس کی سٹیٹمنٹ ہے جس کی سٹیٹمنٹ ہے جس کی سٹیٹمنٹ ہے جن کے درمیان میں ایکوالٹی کا رلیشنشپ ہے آپ کو میں اپنی کچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ دو matrices ایکوالز تب ہوتے ہیں جب ان کی corresponding increase بھی ایک دستے کے برابر ہوتے ہیں so viewer یہ matrices بھی equal تب ہی ہوں گے جب ان کی corresponding increase ایک دستے کے برابر ہوں گے تو ہم یہاں پہ رکھیں گے if these two matrices are equal then their corresponding increase are also equal اگر یہ دو matrices برابر ہیں تو ان کی corresponding increase بھی ایک دستے کے برابر ہوں گے اس شرط کے مطابق a plus c برابر ہوگا 0 کے a plus 2 b برابر ہوگا minus 7 3 minus 1 برابر ہے 3 کے 3 into 3 کے برابر ہوگی 1st کے 2 2 2 کے اور 4 into 4 کے 4 d minus 6 equals to 2 d 1 یہ ہمارے پاس 4 equivalents بن گئی اب ان equivalents میں سے ہم نے a, b, c اور b کی value نکال لے ہیں تو viewers ہمارے سامنے ہے کہ ہماری 1st equivalents میں ہمارے پاس 2 variables ہیں ان میں سے ہمیں ایک نکالنے کیلئے دوسرے کی value چاہیے ہوگی یعنی ہمارا ایک variable as a دوسرا variable as c ہمارے پاس ایک کی value ہوگی تو دوسرے کی آج ہوگی 3rd equivalents میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس صرف ایک equivalents 3 third equivalents سے آپ نے لکھنا c minus 1 equal to 3 c is equal to minus 1 ہے دوسرے سائٹ پہ پر پس کریں گے دونوں سائٹ پہ ادھر سے minus 1 plus 1 cancel ادھر 3 میں plus 1 ہوگا تو ہو جائے c is equal to 4 یہ ہمارے پاس 3 کی value نکال ایک اسی طرح ہم اب c کی value equal 1 میں put a value نکال سکتے ہیں putting value of c in equal 1 equal 1 c value put a plus 4 is equal to 0 a plus 4 minus 4 0 minus 4 یہاں پہ plus 4 minus 4 cancel a is equal to minus 4 ہم نے 2 variables کی values نکال a کی اور c کی اب a کی value equi 2 میں put کر b کی value نکال سکتے ہیں آپ دیکھیں by putting a is equal to minus 4 in equation 2 equation 2 میں a کی value put کریں minus 4 plus 2 b equals to minus 7 minus 4 plus 4 plus 2 b equals to minus 7 plus 4 plus 4 ہم نے دونوں سائد پہ اٹھ کر دیا plus 4 minus 4 cancel 2 b equals to minus 3 اب b کو آپ نے separate کرنا کیونکہ آپ نے b کی value نکال 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 دونوں سائد پہ 2 کو divide کرنے 2 divide ہوگا تو آپ کے پاس b کی value آجے گے minus 3 by 2 اب اگر ہم ایکوین نمبر 4 کو دیکھیں اس میں صرف ایک variable ہے d تو وہاں سے d کی value نکال سکتے ہیں from 4 4 d minus 6 equals to 2 d تو آپ نے d کو separate کرنا ہے تو پہلے دونوں سائٹ پہ 6 add کرنا plus 6 آپ نے d کو ایک سائٹ پہ لیانا اور کونسٹ کو ایک سائٹ پہ کر لیانا اور کونسٹ آپ کا ایک سائٹ پہ چلا جائے گا 4 4 minus 2 d equal to 6 4 d minus 2 d equal to 2 d 6 d is equal to 6 by 2 d is equal to 3 so ہم نے چاروں variables کی values نکال لی a کی value آپ کے پاس آئی ہے minus 4 c کی value آپ کے پاس آئی ہے 4 b کی value آپ پاس آئی ہے minus 3 by 2 جبکہ d کی value آپ کے پاس 3 تو یہ تھا آپ کی ایکسرسائز 1.1 کا solution میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آگے آپ کو 1.2 کا solution انشاءاللہ ملے گا تو اگر آپ زیادہ اچھے کنسیپٹس دابتے ہیں تو سکالر ورڈ کے ساتھ کنیکتے ہیں thank you for watching my